صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا خطوبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطوبہ دیتے تو یہ الفاظ کہتے تھے وہ الفاظوں میں سے چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات جب بھی خطوبہ دیتے تو کیا کہتے کلو بدعتن دلالا ساری کے ساری بدتیں گم رہی ہیں بدت کسے کہتے ہیں بدع ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا بدع وہ چیز ہے جو اللہ نے نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جس کے فرض ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے مستحف ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے تو بدع وہ چیز ہے جو دین میں نئی چیز ہے جو دین میں نئی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو بدعتن دلالا سب کے سب بدت گم رہی ہے آج کیا بلتے ہیں لوگ معلوم ہیں کہتے ہیں دو ٹائپ کی بدت ہوتی ہے اچھی بدت اور بری بدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا فرمایا دور آئیں گے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ کلو کلو بدعتن دولالہ ساری کے ساری بدتیں گمراہی ہیں ایسے نہیں کہا اچھی بدت ٹھیک ہے بری بدت گمراہی ہے ایسے نہیں فرمایا ساری کے ساری بدتیں کیا ہیں دولالہ گمراہی ہے تمہیں بھائیوں اگر کوئی آپ سے کہے کہ دین کے اندر نئی چیز آئے تو کیا کہیں گے فہوہ رد پہلا پہلا پہنگ کیا تھا فہوہ رد دین میں نئی چیز لائیں گے جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز فہوہ رد ریجیکٹ ہو جائے گی اب کیا ہوتا ہے نا ہم لوگ بہت آسانی سے بول رہے ہیں محنت کرتا ہے آدمی کوشش کرتا ہے دین میں نئی چیز لانے کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے اور پھر بعد میں ریجیکٹ ہو گئی کئی بات پیسہ کرچا کرنا پڑتا ہے کوشش کرنا پڑتا ہے چلا چلا کے نعرے کرنے پڑتے ہیں فہوہ رد ریجیکٹڈ تو کیا ہے معاملہ نقصان ہے نا یہ کتنا نقصان ہے ایک تو جذبہ کم ہے ہمارے اندر وہ جذبے سے کیا ہم سب یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ کریں سب مل جائے کل ترازوں میں ہر چیز مل گئی ترازوں میں یا ہم میں سے کوئی چاہے گا کی قیامت کے دن پہنچے اور دیکھے کہ تم نے یہ سب اچھا سمجھ کے کیے تھے لیکن یہ فہوہ رد ریجیکٹڈ ہے دولالہ گمراہی ہے یہ یاد ہے مثال وہ پیچھے والے کی مثال یاد ہے پیچھے والے کی مثال یاد ہے پیچھے والی گاڑی جو آگے بڑھ جائے دولالہ بھٹک جائے گی گمراہ ہو جائے گی پیچھے رہنے میں کیا ہے سلامتی ہے ہمارا معاملہ پیچھے والے کا ہے ہم کیا ہے آگے بڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گے دولالہ اچھا یہ بتاؤ سوال ہے دیکھتے ہیں کونسا ہی جواب دیتا ہے انعام تو یاد ہے نا انشاءاللہ یہ بتاؤ یہ جو الفاظ ہے نا کلو بولیے ساتھ میں بداتیں دولالہ ساری کی ساری بداتیں ہیں گمراہی ہے سنے ہوئے لگ رہے ہیں سنے ہوئے لگ رہے ہیں کہاں سنتے ہیں یہ بار بار ماشاءاللہ سب سے پہلے تو مجھے یہ آواز آئی کیا ہے وہ گلیں آگے میں بٹھا ہوں آگے بٹھتا ہوں کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا جمعہ کے خدبے میں دونوں کو ملے گا انشاءاللہ جمعہ کے خدبے میں اگر آپ ریجسٹرڈ نمازی میں سے ہو ریجسٹرڈ نمازی معلوم ہے نا ریجسٹر لے کے کھڑے رہتے ہیں فرشتے گیٹ پر اور امام ممبر پہ چڑھتے ہیں نا ریجسٹر بن کر کے چلے آتے ہیں تو جمعہ کے دن دو ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں ریجسٹرڈ اور انریجسٹرڈ ریجسٹرڈ کون ہوتا ہے جو امام ممبر پہ چڑھے اس سے پہلے آیا ہے اور انریجسٹرڈ کون ہے جو بعد میں آتے ہیں تو اگر آپ ریجسٹرڈ نمازی میں سے ہو تو ضرور ہر جمعہ کو سنتے ہو میرے بھائیوں بولو بولو اللہ کے لئے بولو زبان کو کھلو بھائی اپنے کام دھندے بزنس سرویس جوب کسٹرمر کو مال بیچنے کے لئے یہاں بھی دس باتیں بولتا ہے یہاں پہ اللہ کے لئے بولنا ہے اللہ کے لئے بولنا ہے کلو بدہ دن دلالہ بولیں گے آپ انشاءاللہ کوئی اگر آپ سے کہے دو ٹائپ کی بدت ہے اچھی بدت بری بدت کیا کہیں گے آپ کلو 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 سب کے سب اردو میں بھی ہے نا کل کے کل سب کے سب کلو دلالہ اچھے دلالہ جو ہے یہ بھی سنا ہوا لگ رہا ہے دلالہ کون بتائے گا دلالہ کون بتائے گا سنا ہوا لگ رہا ہے بار بار سنتے ہیں جی کہاں پر جی جمعہ قبعہ ہوئی بات اور کچھ بولیے ہاں ماشاءاللہ آپ کیا بولیں زور سے بولیے تھوڑا ہاں وَلَدْضَالِين وَلَدْضَالِين کہاں پہ آتا یہ سورة فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے ان کا نہیں مغدوبِ علیہم مغدوبِ علیہم عادیب نہاتم رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا عیسائیت سے آئے تھے سنان ترمیدی کی صحیح حدیث ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ مغدوبِ علیہم کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی ہے اللہ کا گزب گصہ جن پر ہے پتہ ہوتا تھا پھر بھی نہیں عمل کر دی اور پھر انہوں نے کہا یہ دعالیم کون ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعالیم نصارہ ہے نصارہ نصارہ معلوم ہے کرشنز کرشنز ہے کرشنز کے اندر دیکھیں گے عیسائیوں میں تو ان کے دین میں نئی نئی چیزیں بہت ہیں رہبانیت اختیار کرتے ہیں شادی نہیں کرتے کیوں کیوں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیم قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27 وَرَحْبَانِيَتَقْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَا حَلَيْهِمْ یہ رہبانیت جو انہوں نے نکالی ہم نے انہیں نہیں کرنے کہا تھا اللہ نے نہیں کہا تھا کہ شادی مت کرو الگ الگ رہو یہ اللہ نے نہیں کہا تھا یہ کیا ہے یہ کیوں معلوم بدتوں کی وجہ سے دین میں نئی 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 چیزیں لاکھیں دولین دولالہ کلو کلو بدتن پیچھے آلے بھی کلو بدتن دولالہ کہیں گے انشاءاللہ کس کی محبت اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لئے زبان کھولو میرے بھائیوں کھولیں گے انشاءاللہ اب ہو گئی دو پوائنٹس پورے ہو گئے ہیں دعوی دیکھر کلو لینے کلو کلو کریم کلو